دیکھئے عزیزہ نمان کسی بھی پرموشن کمپین میں خاص طرح پر ایڈوٹیزمنٹ کمپین میں میسیج جو ہے وہ ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے یعنی میسیج اصل میں کانٹینٹ ہوتا ہے کسی پرموشن کمپین کا اور اس کا کانٹینٹ ایک اپیل کی شکل میں ہوتا ہے یہاں اپیل کا مطلب وہ اپیل بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم لیگل ٹرم میں استعمال کرتے ہیں یہاں اپیل کا مطلب یہ ہے ایسی چیز جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اپیل کرتی ہے ہوں اور کوئی تھیم ہوتا ہے جس سے یعنی میسیج جو ہے وہ ایک اپیل یا تھیم ہوتا ہے جس سے آپ لوگوں کو یا ان کی ڈیزائر کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک طرح سے جو میسیج ہے وہ جان ہوتی ہے ایک پرموشن کمپین کی عام طور پر آپ چلیں ایڈورٹیزمنٹ کمپینز کو تھوڑا سا یاد کریں یا ٹی وی کھولیں اور ان کو دیکھنا شروع کریں یا اخبار سامنے رکھیں اور اس دفعہ کے سنڈے کے اخبار میں جو ایڈز آئی ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھیں ایک دفعہ میری یہ بات سننے کے بعد یا سننے کے ساتھ ساتھ بھی یا میری بات کو یہاں رکھتے آپ اپنے وہ ایڈز پہلے دیکھ لیں اور اب آپ ان ایڈز کو خاص انداز سے دیکھیں کس خاص انداز سے دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جو میسیج ہے وہ کس قسم کا ہے ان ایڈز کے اندر چونکہ عام طور پر جو میسیجز ہوتے ہیں ان میں تین طرح کی اپیل ہوتی ہے یا تو ریشنل اپیل ہوتی ہے یا ایموشنل اپیل ہوتی ہے یا مورل اپیل ہوتی ہے آئیے ذرا غور کرتے ہیں یہ اپیلز کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے جو عام طور پر ہمیں ملتی ہے اپیل وہ ریشنل اپیل ہوتی ہے ریشنل کا کیا مطلب ہے this relates to the audience self interest organization اپنے میسیج کو ریشنلی ڈیزائن کرتے ہیں ریشنل ہونے کا کیا مطلب ہے ریشنل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ فیصلہ کرتے وقت اپنے نفع اور نقصان کا خیال رکھیں کہ آپ کا ذاتی نفع اور آپ کا نقصان کس چیز کے اندر ہے ریشنل اپیل اس کو کہا جاتا ہے جناب تو آپ بہت سری ایڈز دیکھتے ہیں اس میں آپ کی توجہ دلائی جاتی ہے مختلف سٹائل سے کبھی ڈراما سٹائل میں کبھی کسی اور سٹائل میں کہ آپ یہ اگر سمجھدار ہیں یا اگر آپ practical ہیں تو آپ یہ والا کام کریں یہ والی چیز خریدیں کیونکہ اس میں آپ کی بچت ہے یا اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے تو وہ میسیجز جو کاسٹ بینفٹ کی بیس پر ریشنلیٹی کو اپیل کرتے ہیں ان کو ہم ریشنل اپیل میسیجز کرتے ہیں تو دیکھیں نا اخبار میں یا ٹی وی میں دیکھیں کتنے میسیج ایسے ہیں ایڈز کے جو ریشنل ہیں یہ اب آپ کا امتحان بھی ہے دوسرے جو ہیں وہ ایموشنل اپیلز ہوتی ہیں یہ آپ کو بہت ساری ملتی ہیں چونکہ انسان جو ہوتے ہیں نا ان کا صرف مادی یا جسمانی وجودی تو نہیں ہوتا انسانوں کا تو جذباتی وجود بھی ہوتا ہے آپ پتہے کہ ہماری زندگی کے زیادہ تر معاملات ہمارے جذبات سے متعلق ہوتے ہیں کشی غمی یا اس طرح کی چیزیں کسی سے جڑے رہنا کسی سے ٹوٹ جانا یہ ایموشنل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح گھی بنانے والی کمپنیاں جو ہیں وہ ماں کے ساتھ جو لوگوں کا جذباتی رشتہ ہے اس کو استعمال کرتی ہیں کہ بھئی جس طرح آپ کی ماں آپ کا خیال رکھتی ہے یہ گھی بھی اسی طرح سے یا یہ ککنگ آئل بھی اسی طرح سے آپ کا خیال رکھتا ہے سابن بنانے والی کمپنیاں بھی جو ماں ہیں اس کا تصور استعمال کرتی ہیں ایموشنل ہی آپ کو اپیل کرتی ہیں اسی طرح سے کھانے پینے کی پرادکٹس ہیں یا گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں یا انٹیریئر ڈیکوریشن والی کمپنیاں ہیں وہ فیملی کے ساتھ جو ہماری جذباتی وابستگی ہے اس کو استعمال کرتی ہیں تو جو آپ کی بہت ساری ایڈز ہیں وہ ایموشنز کو اپیل کرتی ہیں اور تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہو سکیں اور تیسری جو اپیل ہم نے کہا وہ مورل اپیل ہے عام طور پہ جو نوٹ فر پروفٹ پرادکٹس ہوتی ہیں یا جو آئیڈیاز ہوتے ہیں یا جو سرویسز ہوتی ہیں وہ اپنی ایڈ کمپینز میں مورل اپیلز استعمال کرتی ہیں اس طرح ٹرافک جو پولیس ہے اس کا بیسیکلی کام جو ہماری ٹرافک پولیس کا محکمہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرف مائل کریں کہ وہ ٹرافک کے قوانین کا خیال رکھیں تو وہ بہت مورلی آپ کو اخلاقی طور پہ مورل اپیل بیسیکلی وہ ہے جو رائٹ اور پروپر کی بنیاد پر آپ کو یہ ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیے یا یہی پروپر ہے آپ کے لیے پر اپیل کرتی ہیں تو یہ آپ کی تین طرح کی اپیلز عام طور پہ میسیجز میں اپیر ہوتی ہیں اچھا اب آپ کے لیے اس میں کیا لیسن ہے جی آپ کے لیے یہ لیسن ہے کہ جب آپ اپنی ایڈ کمپینز بنا رہے ہوں کممینکیشن کمپینز بنا رہے ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سی اپیل آپ کے میسیجز کو زیادہ سوٹ کرتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیر ہوئی ہوگی تینکیو بہر مچ